اقوام متحدہ نے بیت المقدس پر ساہیونی ریاست کے تسلط کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسرائیل سے القدس کا غبضہ چھوڑنے کے مطالبہ کی اس قراردات کو منظور کر لیا ہے جو عرب ممالک نے پیش کی تھی عرب میڈیا کے مطابق یونسکو کی جانب سے قبلہ اول کی حیثیت کے بارے میں ایک قراردات پر رائے شماری کی گئی جو دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے قراردات میں کہا گیا ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا مقدس عرب شہر ہے جس پر اسرائیل نے ناجائز تسلط قائم کیا ہوا ہے قراردات کے مطابق قدیم بیت المقدس پر اسرائیل کا کوئی حق نہیں جبکہ الخلیل شہر کے تاریخی قبرستان اور بیت اللہم میں قبر راہیل کو بھی اسلامی مقدسات میں شامل تسلیم کیا گیا ہے اور اسرائیلی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے عالمی مبسرین کو تائینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے حیران کن عمر یہ ہے کہ اس سے قبل یونسکو میں ایسی 18 قرارداد منظور کی جا چکی ہیں جن میں بیت المقدس میں مقدس مقامات پر مسلمانوں کے حق کو ثابت کیا گیا ہے اور جن میں کہا گیا تھا کہ مسجد اقصہ صرف مسلمانوں کا مقدس مقام ہے جس پر یہودیوں کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں لیکن اسی کے برقس اسرائیل ہٹ درمی اور عالمی اداروں کے قراردادوں کو پسے پشت ڈالتا چلا آ رہا ہے اور ایسے فیصلوں کے رد عمل میں اسرائیل اپنے حقوق کے حصول کے لیے فلسطینی مسلمانوں کی اٹھنے والی ہر آواز کو طاقت اور گولی سے دبانے کی ناکام کوشش کے علاوہ فلسطینی آباد بستیوں کو مسمار کر کے یہودی آبادکاری کے نتنے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے میں کوششہ ہیں اس کی بنیادی وجہ امریکہ اور اس کے حواریوں کی پشت بنا ہی ہے چونکہ مشرق ہستہ میں گریٹر اسرائیل کا قیام یہود و نصارہ کا مشترکہ ایجنڈا ہے جس کی ابتدا 1897 کی حیصل کانفرنس سے ہوئی اور ایسی ہی ریاست کے قیام کا وعدہ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے یہودیوں سے کیا تھا جس کی ابتدا انگلستان نے 10 ستمبر 1917 کو بیت المقدس پر قبضہ کی صورت میں کی یہی وجہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے اختتام پر حسب بادہ برطانیہ نے فلسطین میں یہودی آبادکاری شروع کی جس کے نتیجے میں یہودی 1922 میں کل آبادی کا 12 فیصد 1931 میں 17 فیصد اور 1944 میں 31 فیصد ہو گئے جبکہ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر ڈال دی اور یوں ایک یہودی ریاست کے قیام کے راہ ہموار کی گئی بلاخر پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک کی مخالفت کے باوجود 14 مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام عمل میں آنے کے فوراً بعد امریکہ اور روس نے اسے تسلیم کر لیا تب سے اب تک بلا شبہ مسئلہ فلسطین دنیا کا سب سے پیچیدہ عدیم اور حساس مسئلہ ایک بڑے انسانی علمیہ کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کا استحکام اور یہودی بستیوں کا پھیلاؤ در حقیقت یہود و نصارہ کے دہرے مایار کی واضح دلیل ہے اور یقیناً یہی عوامل اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں پر عمل درامت میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی بنے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف انتہائی افسوسناک عمر اور وسائل سے مالعمال مسلم ممالک کے لیے لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ یہودی ریاست کے قیام کے لیے عالم کفر الکفر ملت واحدہ کی عملی تصویر بن گئے مگر مسلمان ممالک قبلہ اول کے تحفظ و آزادی کے لیے یک جان و یک آباز نہ ہو سکے پس اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور ساہیونی طاقتوں کے پنجے سے قبلہ اول کی آزادی کے لیے قرارداد پیش کرنے والے ممالک کے ساتھ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں ممالک خواب غفر کردار ادا کریں